ملاقات بھی چاری صاحب ہے کیوں ہیں یا خبرہ مشہور نے بزدار صاحب جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ خبریں دینے والے چاہیں کہ خبریں ہم نے دینی ہے تو ہم کیا کر رکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی اور ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ عثمان بزدار کو پرائم منسٹر عمران خان کا مکمل تعاون حاصل ہے کہ تحادیوں کا ان کو تعاون حاصل ہے اور پنجاب اسمبلی کی اکثریت جو ہے ان پر اعتماد کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے اور ان کی جو میرٹ یہ ہیں یا ان کی کارکرتگی ہے اس کو پرائم منسٹر نے جج کرنا ہے پنجاب اسمبلی کے عراقین نے جج کرنا ہے تو میں آج پرائم منسٹر صاحب سے ملا ہوں کوئی سلسلے میں ہماری اس بات چیت ہی نہیں ہوئی ہمارا جتنا بھی فوکس تھا ایک تو یہ تھا کہ ہم نے ایک آرگنزیشن امام کاثم صاحب ہیں ہمارے دوز جو کہ الخیر فانڈیشن کے چیئرمین بھی ہیں برطانیہ میں انہوں نے پاک ایڈ کے نام سے ایک آرگنزیشن جو ہے لانچ کی ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہیلپ میں ایڈوکیشن میں کلین لنکنگ بارٹر میں کاؤن کرنا ہے اور انہوں نے سٹی سکس ملین ماشاءاللہ پہلی جو ہے دونیشن جو ہے وہ اس وجہ سے آپ نے وہ ڈونیشن دینی تھی ان کو چاہے ٹھیک ہے لیکن سیاست پر کوئی گفتگو نہیں ہے پنجاب کی کارکردگی گووننس کے اوپر کوئی خبر تو یہ چال رہی تھی گووننس کے اوپر بڑی گفتگو ہی ہے آپ کی نہیں میری سنیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی پنجاب میں ایز ایک آرگنگ میں ملوں گا دوہر ہے کہ پنجاب کی سیاست کی بات ہوگی پنجاب کس طریقے سے جو ہماری ماشاءاللہ اتحادیوں کے ساتھ ہے وہ پنجاب میں انجائے کرتے ہیں اور میں نے یقینی طور پر پرائم منس کو بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور اتحادیوں کو واضح اکثریت ہے تو اس سے کسی قسم کی بھی ہمیں پریشانی جو ہے وہ حکومت چلانے میں اتحادیوں سے خوش ہیں اتحادی آپ سے خوش نہیں ہیں وہ جاتے ہیں اپوزیشن کی ای پی سی میں بھی جاتے ہیں وہ بیانوی دنے ہیں دیکھیں کاشف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب جو کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ایک ہوتی ہے اس میں مجارٹی پارٹی جو مجارٹی پارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہے ان کا کارکردگی ہو یا جو بھی اس کی اکانٹابلیٹی ہے وہ ہوتی ہے اور ہمیشہ جو منارٹی میں کولیشن ہوتی ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے اتحادیوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ پنجاب کی حکومت گرانا چاہتے ہیں یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری گرانا چاہتے ہیں ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور بجٹ کا دیکھ لیں کہ آپ تو اچھی طرح معلوم ہے کہ بجٹ سے پہلے یہ چیمگویاں ہو رہی تھی کہ پنجاب کا بجٹ پاس نہیں ہوگا فیڈریشن میں ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ پاس نہیں ہوگا لیکن ہمارے اتحادیوں نے فرام ڈیون کہا کہ ہم کھانے پہ جائیں نہ جائیں ہم اپنی نرازگی ہو نہ ہو لیکن بجٹ کے معاملے پہ ہم حکومت کو پوری طرح سے سپورٹ کریں سر میں نے گلدہ سو چوری صاحب ہے تو سی ساری گلہ کہہ رہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور بات کر بھی نہیں سکتے کیا کہیں گے کہ ہاں جی ماری تحادیوں سے نہیں بن رہی لیکن یہ بتا ہے یہ لوگ اتنی خواہش کیوں ہیں لوگوں کی کہ اسمان بزدار صاحب چلے جائیں تبدیل ہوں کیوں بار بار لوگ کہتے کہ پنجاب میں پرفارمنس نہیں ہے آپ بتا رہے کہ کیا پنجاب اوور پرفارم کر رہا ہے بہت پرفارمنس ہے پنجاب میں اس لئے ایک حکومت کی دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم اوور پرفارم کر رہے ہیں یا اندر پرفارم کر رہے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان بہت ہی مشکل ہارات میں خاشف آپ کو معلوم ہے کہ جب پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو ہمارے بہت بڑے چالنجز تھے پہلی حکومت کا جو ڈیویلمنٹ کا بجٹ تھا وہ تقریبا چھے سو چالیس ارب روپے تھا اور ہم نے اس میں کٹ کر کے ٹو ہنڈرڈ فورٹی بلین پہ لے کے آئے کیونکہ ہمیں انٹرنیشنل ایشو سے پنجاب میں ٹیپسٹس کی ایشو سے تو ان تمام ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا بجٹ جو ہے جب آپ اندازہ کر لیں کہ جب ڈیویلمنٹ کا بجٹ کم ہو جاتا ہے ففٹی پرسنٹ سے بھی کم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے جو ایمنیز ہیں ایمپیز ہیں جو لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کو بتایا کہ ہم آپ کی سٹکیں بنائیں گے گلیاں بنائیں گے گیس آپ کو دیں گے بیجلی دیں گے پانی پینے کا ساہر آپ میں سے بیتر نہ دیں نہ رکھے نا سر آپ نے کہا تھا ہم پولیس بھی ٹھیک کریں گے پٹوار خانہ بھی ٹھیک کریں گے ادارے ٹھیک کریں گے یہاں پہ رفارمز آئیں گی تو پولیس تو ٹھیک ہو گئی وہ تو میں نے سنا کہ پولیس پنجاب میں بلکل ٹھیک ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ساری ایف آئی آر نہیں ہوتی ہیں کسی بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھانے جا کے تھانا غلط ایف آئی آر نہیں کات رہا توسی بھی آسلو سر دو نہیں ایک پاکستان یہاں پہ امیروں کا پاکستان آ رہا ہے طاقتور آدمی کے خلاف کوئی کچھ کرتا نہیں ہے اور غریب آدمی کے خلاف آپ تھانا استعمال کرتے ہیں آپ نے تو یہی ٹھیک کرنا تھا وہ ٹھیک کیوں نہیں یہ تو شروعات ہی نہیں ہوئی یاد ہو نا کہ شروعات ہو گلچز ہیں کانون سازی میں پرابلمز ہیں ہم جا بے پھسے ہوئے ہیں سمجھ میں آتی ہے کاشف اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے تھانا کلچر کو درست کر دیا ہے ہم نے پٹواری کو درست کر دیا ہے ہم نے تحصیل داست کو درست کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی میں اگر بات کہوں گا تو کوئی اس بات کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرے گا ہم نے جو کیا ہے جو پوسبل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے انچی سطح پہ کرپشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی یا فیڈل گورنمنٹ کم ات کم آپ یہ یا بات ضرور کہیں گے کہ یہ بہا بہاڑا کسی بھی پروجیکٹ میں کسی قسم کا بھی سکینڈل جو ہے ہمارے دو سالوں میں سر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں نے آپ کی بچھرے میں بات مان لوں کہ میگا کرپشن سکینڈل نہیں آیا لیکن یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر پٹوار خانہ ٹھیک نہیں ہوا تحصیل دار ٹھیک نہیں ہوا تھانا ٹھیک نہیں ہوا تو کوئی گال نہیں وہ ٹھیکس تو ہم نے نہیں کرنے دی کسی کو یہ تو ہماری ریجن ہے میں آپ کو کر دوں سر یہ کیوں نہیں ہوئی پھر یہ بتائیں یہ آپ پہ یہ مسئلہ کہاں ہے کیوں نہیں پٹوار خانہ تحصیل یہ کیوں نہیں ٹھیک کر پایا آپ پہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے تو آپ سے نہیں ہوتا بنیادی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے ہماری ویزن یہ ہے پرائم منسٹر کی ویزن یہ تھی کہ ہم اداروں کو باکتیار کریں گے اداروں میں ٹرانسپرنسی لے کے آئیں گے اداروں میں جو ہے میرٹ لے کے آئیں گے اداروں میں ہم اپنے پولٹیکل انفرنس جو ہے اس کو ختم کریں گے تو جب ہم جب بھی اس کو ہم بیلنس میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ڈی آئی جی لیول پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسینٹ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ما شاء اللہ تیانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہتر سالوں میں ہم ہماری حکومت یا پیشلی حکومتیں جو ہیں وہ تھانہ کلچر کو پتواری کو تفیل دات سے ریلیف جو ہے ہم لوگوں کو نہیں لے کے دے سکیں لیکن ایک بات ضرور ہے آپ آکھڑے کر رہے ہیں آئی جی آئے ہیں آپ آکھڑے کر رہے ہیں چیف سیکچی صاحب آفر کر رہے ہیں سر آپ کو ہی پتا ہے ادارہ جاتی ریفارمز کے بغیر ان آفرٹس کا کچھ نہیں ہونا سر آپ جب تک یہ فیصلے نہیں کریں گے ایف آئی آر نہ کاٹنے پر اسے چھو فارق کریں اس کو غلط ایف آئی آر کاٹنے پر کریں لوگوں کو پتا ہو کہ میں جاؤں گا میری سنوائی ہوگی پولس پیسے لے کر میرے خلاف جالی ایف آئی آر نہیں کاٹے گی میرے مخالف سے پیسے لے کر میرا ٹھیک کیس بھی ریجسٹر نہیں کرے گی جب تک آپ یہ پورے نہیں کریں گے تب تک پولیس کا کیا کام ہے کاشت میں آپ کو اس بات پہ بالکل ناصر درانی صاحب جو کہ آئی جی ایک ایپی کے تھے وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے اور میں نے بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ دسکشن بھی کی تھی کہ انہوں نے خیبر پختون خواب کی پولیس جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے اکاؤنٹبل کیا تھا تو ایک سب سے بڑی بات ایک تو یہ تھی کہ ناصر درانی کے دور میں مجھے اب نہیں پتا وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن جب پرویز خٹک چیف منسٹر سے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے جو سپائی ہے جو دسمس ہوا ہے سسپینڈ ہوا ہے اس کو بھی بہت حال جو ہے پلیٹیکل پریشر کے باب جود نہیں کرانے سو پھر وہ دوسری بات جو اہم بات سر 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 تسیتے چلے کم پر پختون خواب کی پولیس ٹھیک ہوئی کہ وہاں پر بے شمار ڈی ایس پی ان کو ڈسمس کیے گئے بہت سے اے ایس سے ہی ڈسمس کیے گئے سر آپ یہ مسائلیں اچھی ہیں پر آپ نے تو دورانی کوئی بھگا دیا پنجاب سے لیکن دیکھیں آپ کو کاشف ہر چیز کو وہ اپنے پنجاب کی اپنے ایشیوز ہیں پنجاب کی اپنے چیلنجز ہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید پنجاب دیکھیں میں آپ کو ایک بات ایماندادی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پی ٹی آئی میں جب میں گورنر پنجاب تھا تو میں نے دو چیزیں جو دیکھی تھیں جو کہ کی پی کے گورنمنٹ نے کی تھی ایک اور دوسرا پولیس رفاق تو اس سے میں نے سیٹسفائی ہو کے کہ ہم نے کیونکہ سب سے بڑی ہماری خرابی یہی ہے کہ جب تک دیکھیں میرے نزدیک انصاف آپ کا حصول جو ہے سب سے پرارٹی ہماری ہونا چاہیے لیکن ایز ای گورنر میں آپ کو بالکل اگر میں غلط بیان نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کے ہر پھانے میں ہم نے مظلوم کو انصاف دینا جو ہے دے دیا ہے لیکن ایک میں ضرور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فوکسٹ اس اسی شو پہ ہے ہماری ویشن یہ ہے انڈ پیچھے گئے میرا آخری سوال سر ویسے آج جو الیکشن ہوگئے پنجاب اس نے تحریکین صاحب کتنی سویٹیں جیتے گی ویسے آپ کا کیا انالیسس ہے لیکن جب پہلے دو سال ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے کاشف وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے اکزار سنبھالا تھا تو اس وقت ہمارا کارنٹ اکاؤن دیفیسٹ بیس بیرین ڈالر سر الیکشن کا سوال کارنٹ اکاؤن دیفیسٹ تو نہیں ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ اس لیے ہوگا ہے کہ ہم نے تمام جو ایکسپینسز ہیں ان کو کٹ کیا ہے ایکسپورٹ پہ توجہ دی ہے امپورٹ کو کم کیا ہے تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ اب تیسرا سال اور چوتھا سال جو ہے ہم انشریب لیں گے لوگوں میں ڈیویلمنٹ کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ نئے الیکشن میں اوڑے گی ٹھیک سو الیکشن میں مضبوط بہت شکریہ پنجاب ہیں آج پرائیم نیسر صاحب ملے بزدار صاحب کے بارے میں تو چلیں شبلی فراز صاحب نے ٹویٹ کر دیا تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی کہا یہ چیزیں سیٹل سوال پوچھیں آپ ریفارمز کا تبدیلی کا پرفارمنس کا دیر 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 بجیٹ کٹس پولیس ٹھیک کرنے کے لئے بجیٹ کی ضرورت نہیں یہ نیت کی ضرورت نہیں دیکھیں پولیس کو آپ دیکھ لیں آپ نے پولیس کا بڑا ذکر کیا ہے لیکن آپ وہ دیکھ لیں جو آپ کہتے تھے کہ ہم امپاور کریں گے لوکل باڈیز کو الیکٹڈ لوکل باڈیز کو ختم کر دیا اب جتنے صوبوں کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے تمام صوبوں کے اندر لوکل باڈیز ختم ہو چکی ہیں خیبر پختونخواہ میں ختم ہو چکی ہیں وہاں پہ بجٹ نہیں دے رہے پنجاب میں ختم ہو چکی ہیں بلوچستان میں نہیں میرا خیال ہے کہ صرف سندھ کے اندر لوکل باڈیز کی کوئی سیمبلنس جو ہے وہ تھوڑی سی باقی ہے شائبہ سا ہے لیکن کہیں بھی اور لوکل باڈی نہیں ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ پوری الیکشن کیمپین چلائیں کہ ہم ڈیوالو کریں گے اور پھر آپ الیکٹڈ میمبرز کو سیک کر دیں اور اس کے بعد نہ کوئی نئی ریفارم لے کر آئیں نہ کوئی نئے الیکشن کروائیں دو سال گزر جائیں دیکھیں مجھے تو لگتا ہے اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ پوری ٹیم جو ہے وہ انکومپیٹنٹ ہے ایک طرف چیف منسٹر صاحب کی پرفارمنس اگر ابھی بھی آپ ان کو سمجھتے اگر آج بھی دو سال کے بعد جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں تو پھر میرے خلال میں وسیم اکرم صاحب کو رجوع کرنا چاہیے عدالت سے کیونکہ یہ ان کی وفاقی اس پہ آنا چاہتا ہوں جو جو کیس ابھی تک پیٹرول چینی 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 کیمت نہیں نیچے لاسکے باقی سب کچھ ہوگیا لیکن پیٹرول ابھی ایل این جی کا آپ جانتے ہیں ابھی پتا ہے وہ آئی پی پی کا چل رہا تھا کوئی آنے والی ریپورٹ وہ بھی کچھ لیکن دیکھیں آپ کس کس چیز کو روئیں گے آپ مہنگائی کو روئیں گے آپ ترقی کی شرعہ کو روئیں گے اب اپنے دیکھا کتنے موٹیویٹڈ تھے گورنر ساب بچارے بڑی گارڈیٹ سی بات کرے تھے اس سے کم کے پانی حکمرانی ان کی شہباز شریف نہیں ہے تو ہمیں کوئی شریف آدمی یا کوئی پسماندہ علاقے کا وزیراعلا جو ساؤت پنجاب کو نگلیکٹ کیا وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا سیٹس فائیل پنجاب میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف ساب بارش پڑتی تھی لاہور میں لمبے بوڑ پین کے ہیڈ پین کے کھڑے ہوتے آج واسہ نے وہاں پر رین کی سٹوریج کے وہاں پر بنا دیئے ہیں وہاں پر بڑے سٹوریج بنا دیئے ہیں آج لاہور کی سڑکوں پر مال روڈ پر پانی نہیں کھڑا ہو رہا ہے یہ ریفارمز لے کر آئی ہے اس کے لئے اب آپ پولیس کی بات کر رہے تھے ایشو یہ ہے کہ چیزیں ہائلائٹ نہ ہونا ایک چیز ہے اور کام نہ ہو رہا ہے سنیں میں اب آپ بتاتا ہوں پولیس کی ریفارمز آ رہی ہیں آئی جی صاحب زبردست کام کر رہے ہیں جتنے بڑے بڑے کرائم کریمنلز سے ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی تیسی زن کے لئے ان کو ڈیٹین کیا گیا پولیس کا جتنا جو لوگوں کوئی ویلفیر نہیں تھی پولیس کی ان کو ویلفیر دی گئی جو ان کی کھٹارا گاریاں سن لیں سن لیں گورنر صاحب ناراض تھے آپ سے نہیں اگری کر رہے آج گورنر صاحب کو فون میرا ایک دوست طریقے انصاف کا فیڈل منیسٹر ہے اسلام بار میرے بھی کافی ہم ایک دن میں گیا ہائیکنگ کر رہے تو مجھے آگے سے مل گئے واپس ہر ووک کر رہے تھے ہم بڑی گپ لگی تو جب یہ بات ہوئی تو بیعیس شروع ہوئی تو انہیں کہا میں آپ کو چیک کر بتاؤں گا پنجاب میں کیا بنیادی بومز کرنے لوگوں کی ایکسس بہتر بنانی سن لیں بنیادی مسائل کیا پولیس کی بنیادی مسائل کیا پولیس کی بنیادی مسائل یہ تھے کہ عوان کی شکایات کو نہیں سنا جاتا تھا رویہ ٹھیک نہیں تھا آج آپ چیک کر لیں ایف آئی آرز بھی درج ہو رہی ہیں بڑی یعنی یہ کلیر کٹ ڈیریکشن ہے کہ جہاں کرائم ہوگا وہ ریجسٹر ہوگا اس کے علاوہ دادرسی بھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ فیصلہ بات بتا رہا ہوں وہاں پر ہمارے جو پولیس آفیسر بہترین کام کر رہے ہیں ان کو آئی جی کی بیکنگ حاصل ہے ان کو ہم نے جو ہے وہ پولیٹیکل سپورٹ فرام کی ہے یہ پولیٹیکل سپورٹ کیوں ہے اس کو آزاد کرے اس کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت کی بات کرتا ہوں تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کام کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنا پولیٹیکل اور چھوڑے جی وہ ایک بہت آپ کے تو لنبے کسی جس پولیس کو آپ نے مارڈل ٹاؤن کے اندر استعمال کیا ہو اس پولیس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر تھوڑا جذباتی ہونا ہمارا حق ہے آپ نے چالیس سال لگا کے بڑی مینت سے پولیس سے غلط کام لی ہیں لیکن یہ کازمیٹک چینجز ہیں یہ دیر پا ہوں گی اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ یہ کر رہے کہ کسی چینجز کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تھانہ بہتر ہو گیا سر آئی سو سٹینڈرڈ کے مطابق ہو گیا اصل چیز یہ ہے جو پھٹے گا نوکری گئی آپ کو میں سو مسائلے دیتا ہوں جہاں پر پولیس کی سزائیں بھی ہوئی ہیں جو منشیات میں ملوظت سے ان کو ہتگڑیاں بھی لگیں پولیس کو لگیں پولیس کے اندر پہلی بار اکاؤنٹی بیلیٹی ہو رہی ہے جو لوگ ناکست تفتیش کرتے لو ڈال کے ہیروین لوگوں کو پکڑائے سیاسی یہ ہمارے بھائی کی حکومت ہے آپ جس کا مرضی ذکر کر لیں آپ پوچھیں کہ فلاں فلاں کو کیوں پکڑا وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کے بعد پوچھیں اچھا آپ نے ہیروین کیوں ڈالی وہ کہتے ہیں وہ ادارہ ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر صاحب نے دو باتیں کہیں ہیں آپ کو نہ پہت لے لفظوں میں کہ ہاں ابھی پٹوار ٹھیک نہیں ہم کر سکے ہاں ابھی پولیس ہم نہیں ٹھیک کر سکے اب یا تو گورنر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یا میرے بھائی کو ایک دو ہوں گے انسیڈنٹس جو اچھی چیزیں ہیں جو ان کے سامنے نظر سے گزری ہوں گی کو محلے کا ایک چور پکڑ لیا ہوگا میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں پکڑا ہوگا ضرور پکڑ لیا ہوگا لیکن گورنر صاحب کو جو بات کر رہے ہیں اور جو میرے بھائی اس وقت بات کر رہے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے رنننگ کرنی گورنمنٹ کی اس کے اندر پرابلم آ رہی ہیں یہ جو کرائسس روز نیک کھڑے ہو جاتے بھی سنے آئیل ٹینکرز کی ارتعال شروع ہے اب آئیل ٹینکرز اگر نہیں ہوں گے تو ایک اور کرائسس پاکستان میں شروع ہو جائے گا سو ہم روز کے بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو رہی دوسرا آپوزیشن یہ پی سی شے پی سی سی سر ہم جا چکے ہیں ہم بڑے احرام سے بیٹھے ہیں میرا بھائی یہ کافی ہیں ہمارے دوست سر ہمارا کام بھی یہی کر سر یہ نیا دور ہے سر تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے یہ شباز آپ بھی بات ہے یہ آپوزیشن بھی کام بھی کر رہے ہیں یہ میرا بھائی ایسی شباز صاحب دیگار کرے ہوں کاشی کے فریزر میں لگے ہو یہ تھنڈ پروگرام یہ بات ٹھیک پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی ہے سنے سنے میری بات کوئی شوق نہیں بریک کے بعد کر لیں بریک ایک دیکھو آپ ساتھ پیٹرول بیک بیک ناظین کفرنس کیشوز جو ہیں ڈاکٹ صاحب پی آئی ایک کاشو آپ کو سامنے جس طرح پی آئی ایک کاشو کاشو کا ہینڈل کیا گیا پیٹرول کا کرائسس ہے دوسرے کرائسس روز کھڑے ہوتے ہیں پہلے چھے مینے میں تو یہ لیوریش دی جا سکتی ہے کسی بھی نہیں حکومت کو کہ نئے وزیراعظم منسٹرز پہلی دفعہ منسٹرز بنے ان کو تھوڑا سیکسپیڈنس چاہیے نیاں سیٹل ان میں ٹائم لگے گا دو سال کے بعد تو اس طرح کے کرائسس نہیں ہونے چاہیے بازی صاحب عجیب سی ایک ہی سی چوئیشن یعنی ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ پرفارمن نہیں کر پائیں گے لیکن خدا شاہدہ ہمارے بھی گمان میں نہیں تو وہ بھی ٹاک چلی تیڈی دل کھا جاؤ تو ریزیسٹنس بڑھ جاتی ہے یہ نہیں مناسب طریقہ آپ چینی کو دیکھ لیں آپ آٹے کو دیکھ لیں آپ دوائیوں کی قیمتیں جو بڑی ہیں تین تین سو چار چار سو فیسز آپ اس کو دیکھ لیں آپ پیٹرول کو دیکھ لیں اس کے بہران کو ختم ہو گیا آپ بجلی کی قیمت کو دیکھ لیں آپ مہنگائی کو دیکھ لیں آپ ترقی کی شرح کو دیکھ لیں کوئی ایک چیز تو ایسی ہو نا جس پہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہوں میرے خیال میں اگر دو کورٹر کے جب ریزلٹ آئیں گے ریونیوز کے ریونیو کلیکشن کے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم تنخواہیں بھی نہیں دے پائیں گے تو یہ کس طرح ملک جائے گا چناب دیکھیں کاشے بات یہ ہے یہ تو ان کی جو کیا سرائیہ ہیں سن لیں اپنا تو آپ بہت سارے محاذوں کے اوپر چیزوں کو ڈھیل کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے بات کی پیٹرل کی جب پیٹرل کی قیمتے کم ہوئی تو وزیراعظم نے جو ہے وہ قیمتے کم کی جبکہ کہ گیا کہ آپ اتنی قیمتے کم نہ کریں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر باؤنس بیک کریں گی واپس آئیں گی لیکن مقصد کیا تھا ریلیف فراہم کیا جائے اب انٹرنیشنل مارکٹ میں کئیمتے بڑی بڑی دیکھیں شارٹیج سن لیں شارٹیج شارٹیج کا جو معاملہ ہے وہ ان کے دور کے اندر بھی آیا ٹھیک او ایم چیزوں کو ہمیں اپنی سمت کی بھی ٹھیک کرنی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجلی مینگی کا ہمیں تانہ دے رہے ہیں ساٹھ فیصد بجلی جو اس کے اندر دی امیر بھادشا ہے داسود ہے پھر آپ کا آزاد جو ایپی پیز کے تیاد لگ رہے نہیں ہو نہیں گیا یہ ہماری اچھائیاں بھی صاحب کیونکہ علیل پہ ان کی طبیعت نہیں کی اب ان کی طبیعت بہتر ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ بہت جل ہم نے اپنی کمیٹی فارم کر دی ہے ان کو انفارم کر دی آئے وہ اپنی کمیٹی اور واقعی جماعتوں کی کمیٹی فارم کر کے اور جو ایجنڈ فائلل کرے گی کمیٹیاں ہمیں توقع ہے ہماری کوشش تھی کہ یہ پہلے ہو جاتا لیکن اب پہلے کیوں نہیں ہوا کمیٹیاں تو بند سکتے کہ بیمار ہو گئے ان کو تو پتا ہے کہ پیشن کے علاوہ کینسر کے مریض ہیں تو ہمیں اس بات کینسر کے مریض ہوئے ہماری کوشش بھی کہ یہ بجٹ سے پہلے ہوتا پھر بجٹ جب پریزنٹ ہوا تب ہوتا اور بجٹ کے بعد بھی ہم نے کوشش کی پیپلز پارٹی میں اپنے سب جماعتوں سے کوشش کر کے پھر ہم نے ایک ریزولوشن کر کے جو بجٹ مسترد کیا اس کے مہینے سے نہیں چل رہی ہماری کوشش یہ بلکل تھی لیکن بجٹ کے دوران بجٹ کے دوران یہ سیشن بی سی ہو جائے یہ بجٹ کے بات سن کے کائرہ سا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے نہیں آپ کی ہوا یہ آپ بھی جانتے لیکن اس سے پہلے بھی پہلے جو آپ نے کمیٹیاں بنانے میں شباز صاحب نے تو نہیں آنا تھا تو کمیٹیاں تو بن سکتی تھی اور یہ کہا جا سکتا تھا کمیٹی نے اپنا ایجنڈا تو فائنل کر لیا سر لیکن شباز صاحب مار ہوگئے اپی باقی دوست ہیں تو یہ جو بائن لارج ایجنڈا تو کاشیس صاحب بلکل کہہ نا ایک ایجنڈا یہ تھا کہ گورنمنٹ کی پرپارمنس کو امپرووز کرنے کے لئے ان کو پریشنیز جائے اب تو سارے ایجنڈے ایک طرح ڈسکس ضرور ہوں گے لیکن میجر ایجنڈا سارے جنڈا تو ہوگا پر اس کے لئے ایپی سی ہونی ضرور ہی نا کاشیم آپ کی میں دوبارہ کال کر لے تو جی سارا کاری صاحب کو دوبارہ کال کر سار وہ جس طرح آپ نے کہا جی میں گورنر صاحب کو سنا اور ان کی بات سن کے شہباز صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کی ریزسٹنس باڈی ریزسٹنس ایمیون سسٹم کی بڑی لو ہے کسی اور کو نومینیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ خود بلائیں گا کہ کانسر سرمائیور اور کورونا انوائرمنٹ بہت انوائرمنٹ لیکن نہیں لیکن آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ پارٹیوں کے مختلف رہنما ان کے ساتھ کمیونکیشن میں ٹھیک ہے ابھی ہماری میٹنگ نہیں ہوئی میرا خیال ہے سنیمیٹر ویکس ہفتے جی ایک دو ہفتے میں ہو جائے گی اتنا مسئلہ کیا ہے جو میں آپ کو پہلے تنزیہ بات کر رہا تھا جو ہم بکڑی ہے دیکھیں وہ بات یہ کہ جیسے جیسے اے پی سی اے کھفتہ کر کے آگے جا رہی ہے روز جو آپ کے سامنے پی آئی پورے دنیا کے اندر میں آپ کہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر اے پی سی ہو بھی جائے گی کمیٹی بھی بن جائے گی صرف بیماری کی وجے سے ڈیلے ہوا بیماری کا ڈیلے بھی ہمارے حق میں کیا کیونکہ بھائی تو روز سمبل کرتے ہیں کارہ صاحب کتنا تائم آپ کے خیال میں جو آپ کا رابطہ ہوا ہوگا نون سے مجھے یاد ہے آپ نے کہا جب بلاول صاحب لاہور میں تھے تو ایسن اقبال صاحب سے رابطہ ہوا ان کا رابطہ شاید شباز صاحب سے نہیں ہوا ممکن ہے ہمیں ای پی سی کرنی چاہیے کتنے عرصے بعد ہاتھ کھڑے کرنے کہ یہ بتائیں ذرا دیکھیں میں مجھے ایسی کر لینا سے لوگوں کے حفظات ہیں آپ دوست کے دوستوں کے سوال ہیں اور کوئی چسکے مسکے بھی ساتھ ہیں تو اس کا اپنے ایکشن سے دینا ہے کہ ہمیں جلد جلد کنین کر کے اس حکومت کو چلتا کرنے کا طریقہ کرنا ہے یہ بات درست ہے جلد اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت میڈیا کے اندر قوم کے اندر باقی لوگوں کے اندر ہے حقائق میں ایسا نہیں ہے لیکن ایک پرسپشن کا عمل ایک جواب ہمیں اپنے اکشن سے دینا ہے جلد اندر دیں گے سیکرن تے کاخی نہ رہے تو آڈے گول دینا نمت بے ڈی بی زی رہا گئی سو کچھ شیئر کرنا ستے ہے آڈے کچھ شیئر کرنا ستے نہیں ہے کہ حکومت فیل ہوگی ہے جلد سانوں ہاں اکشن ایک بات میں آپ کی جی نظور ستے کہوں گا کہ ملک جس حالت میں ہے اور قوم جس اصطراب میں ہے جو پولیٹک پارٹیز اور خاص تا پر جماعت ہیں قوم ان سے توقع کر رہی ہے اور جائز توقع کر رہی ہے میں کسی جی بات کا ذکر نہیں کر رہا سب جماعت ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ کے قوم کے توقعات پورا سر آخری سوال دنوں کی بات ہے یا ہفتوں کی بات ہے اپی سی جی اپی سی دنوں کی بات ہے کتنے دنوں کی بات ہے اپی سی کا فیصلہ کاشف انشاءاللہ یہ دنوں کی بات ہے اور یہ دن تین سو پی سن نہیں ہوں گے یہ دن پی ڈیز ہوں گے تن بہت شکریہ کائرہ سا میری کوشش ہے میری کامش ہے ایک جماعت کے طور پہ شہباز صاحب کی اپنی اکامش ہے جو ایک سی جماعت کے طور پہ میں کر سکتا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ یہ جلد ہو جائے لیکن اگر کسی جماعت کی شہباز صاحب کی بیماری آڑے آگئی کیونکہ بڑے سارے شکوک اٹھاتا رہا بہت سارے جو سوال ہیں ان سوالوں کے کچھ شاہبے ضرور ہیں لیکن ہمیں اب حالات میں جلد کرنے کی ضرور ہے سارا کائرہ صاحب پیغام دے رہے خدا آماز تا اٹھو کائرہ کمیٹی ڈالی ہے یہ کمیٹی ان کی نکل لینی ہے وہ جو محلے میں کمیٹی ہوتی ہے نا وہ ایک بڑی بھٹو ہوتی ہے کمیٹی لے کے بھاگ جاتی ہیں ان کی کمیٹی بھی لے کے بھاگ گئے شباز شریف صاحب جو پارٹی کو آؤٹ سورس کرنے پاس پہنچ چکے ہیں پیپلز پارٹی ترلے لے منتے کر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی نکامیاں ہوئی ہیں اتنی نکامیاں ہوئی ہیں پی در پی نکامیاں ہوئی ہیں حکومت کو نہیں یہ گرا سکے مسئلہ ان کا اور ہے ان کا مسئلہ کیسز ہے ان کا مسئلہ حتصاب ہے جیسے ریفنسز بڑھتے ہیں جیسے ان سے سوال و جواب پوچھے جاتے ہیں انہوں نے بیماریوں کے سیڈیفکیٹس بنائے ہوئے ہیں جو دالتوں میں جا کے یہ جمع کروا دیتے ہیں لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ بکرے کی ماں جو ہے وہ کب تک خیر منائے گی ان کو چھوڑی کے نیچے آنا پڑے گا مجھے ایک باہ بتائے خیرہ صاحب کی بات سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ نہیں سمجھا انہوں نے آپ کو کہا ہے میں سوچ رہے جا پروگرام رہے گے نہیں نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے سیریسلی کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے ڈیرھ ہفتے کے اندر یہ تمام اے پی سی کے معاملات جو ہیں تیہ ہو جائیں گے وہی ٹائم فریم جو میں نے آپ کو دیا وہی کائرہ صاحب دے دس چودہ دیکن ایک بات جو میں اضافی کہوں گا بریک کے بعد اس کے بعد بات کر لے سن رہے ہیں ابھی پی ٹائی کی حکومت پر بلاول صاحب نے کہا یہ کرپت حکومت ہے بغیرہ بغیرہ جواب دے کب تک کب ہم اس جگہ آئیں گے سر جہاں پہ ہم کچھ ایسا کرے ہیں جس کے اوپر نہ مصدق ملک کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ ہم ہمیں یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی ایک ایک اضافی بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو ایسے تنگ کرنے کے چھٹ چھار کرنے کے لیے دیکھیں ایک اے پی سی تو ہے ہماری جو بیماری کی وجہ سے ڈلے ہوگی ایک ان کی بھی ڈلے ہوئی ہے بیماری کی وجہ سے میں نام نہیں لوں گا ہمارے بڑے محسن دوست ہیں تو نام لینا اچھا نہیں سینئر رینماوں کا لیکن کہیں ادھر بھی نہ اندھر کوئی اے پی سی ہو جائے آپ نے وہ سنا تھا نا فیصل بارڈا صاحب کا جو کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے ذکر کیا تھا تو ایک اے پی سی ادھر بھی ہونے والی تھی پھر آپ نے وہ میرے دوست فواد چودری صاحب کا انٹرویو سنا تھا نا اور پھر راجہ ریاض صاحب کی باتیں سنی تھی پھر ایم کیو ایم مینگل صاحب کی باتیں آپ نے سنی تھی تو بات یہ ہے کہ پی ایم ایل کیوں بھی ہم تو ان کو پجابی جو کارش صاحب کہہ دے نہیں کہ ساڑھے دینا رہنا یہ ساڑھے دی آسنا آگے باتے یہ آپ کی اپنی سیاست ہے میرا خیال ہے بھائی دوڑی بھائی تو اسی کہہ رہے ہو پیسے دوڑی بھائی کہہ رہے نہیں کہ یہاں رہی کچھ کرن تکرن ساسی کچھ نہیں جے کرنا یہ آتھ کھڑے کر کے نہیں ایسی بات نہیں میں مدد کرنے کی اگر نہیں مدد چاہیے کوئی بات نہیں لیکن میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کس دی اے نہ دی سر کہ بچوں سر وہ ہمارے دوست فیصل نے آپ کا بھی دوست اس نے کیا کہا تھا وہ اس نے کہا کہ پرائیم منسٹر صاحب پلکنے ہی جھپکنے کی تاک لگا کے بیٹھے ہیں تو یہ نہ ہو کہیں کہ آپ کی اندر سے کوئی اپی سی ہو جائے سر لیکن آپ کی اپی سی مسئلہ یہ ہے لاغ ایسے رائے کہ آپ بھی ان کے گرنے کا انتظار کر رہے کہ آپ پہ ڈکے تھے ڈکے ایسی نہیں لارا سری امانداری کی بات ہے with every passing day مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اے پی سے پہلے ہی نہ ان کی کوئی اے پی سی ہو جائے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں مجھے بڑا خطرہ رہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چلیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ تبدیلی آگئی ہے آپ نے چاہتا ہے کہ کوئی اے پی سی ہو کوکمت گرائی جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے دن ذرا لوگ دیکھیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آگئی ہے اور پھر ساتھ وہ جو آپ پیچھے بجائے کرتے تھے وہ بجھنے چاہیے ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے شدید شدید مایوسی کا شکار ہے اور میں نے آپ کو مایوسی کا میرے چہرے پہ نظر آئی رہی ہے مجھے نہیں نظر آرہا کوئی اے پی سی اے پی سی جو ہے نا وہ ہو پائے گی آپ نے اتصاب کے جنڈے کی بات کی دیکھیں بات یہ ہے اتصاب کے علاوہ آج آپ نے ہائی کورٹ کو سنا جو غیر منتخب لوگوں کے بارے میں چیف جسی صاحب نے رمارکس دی کہ حکومت غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں یہ تو جس دن حکومت جائے گی انہوں نے اپنے بیگ اٹھانے اپنے اپنے دفتر چلے جانا ہے منتخب لوگ حکومت کیوں نہیں چلا رہے ہیں کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے جو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ منتخب لوگوں سے حکومت چلا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے حکومت تو منتخب لوگ چلا رہے ہیں کیبنٹ کو فیصلے کرتی ہے وہ پیٹرول کی ہوتی نا وہ پیٹرول تو پھر منتخب نہیں چلا رہے ہیں دیکھیں کیبنٹ فیصلے کرتی ہے کسی ایک پرٹیکلر معاملے کے اوپر عدالت نے جو ہے وہ آپزرویشن دی ہوگی عدالت بہت سارے معاملات پر اپنی دیتی رہتی ہے آپ اگری کرتے ہو اسے اس کے اوپر جو ہے وہ میرے اگری کرنے یا ڈس اگری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر میں کوئی کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹیکنو کریٹس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں الیکٹر لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کو ہم لے کے چلتے ہیں تمام حکومتوں کے اندر جو ہے وہ غیر منتخب لوگ بھی رہے ہیں منتخب لوگ بھی ہوتے ہیں دیکھیں میری یہ رائے بلکل یہ حق ہے وزیراعظم کا کہ وہ لگائیں غیر منتخب لوگ مگر زیادہ تر آپ ان کو ایڈوائزرز لگاتے ہیں اور مگر جو وہ جو ہوتی ہے آپ کی منسٹری جو ہوتی ہے وہ نہیں چلا رہے ہوتے ہیں ایڈوائزر سٹیچر وائز تو زیادہ بڑا ہوتا ہے میں آپ کو ایڈوائز کی بات کر رہا ہوں آپ جب ایسے پی ایم لگاتے ہیں جب میں ایسے پی ایم کے طور پر آیا تھا تو مجھے انہوں نے وزارت نہیں دی تھی مجھے انہوں نے کہا مگر انہوں نے کہا کہ آپ سپورٹ کریں ان کو ایڈوائزر موستی آپ کو ایڈوائزر جو آئے تھے وہ زیادہ تر سیاسی لوگ آئے تھے سرتاج عزیز صاحب جن کو بھی انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے سرتاج عزیز صاحب پہ 92 years of age میں with the service of 50-55 years اور جو بھی ان کی service ہے پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ان پہ نیپ کا مقدمہ کیا ہے لیکن اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ اس وقت نیپ کی بات نہیں کر رہے ہیں میں نے اس کی بات کرنے چاہیے ہے یہ بہت ظلم ہے جی اور ایک limit ہے جی ایک اتنے شریف آدمی کو آپ مجھے بتائیں جی اور انہوں نے ملک کی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو پوری ملک کی تاریخ جو ہے آپ کے سامنے کھل جاتی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا موڈل ہے اور کیا پرابلمز آ رہی آپ نے ان کو پر مقدمہ کر دی ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے عجیب سی بات لگتی ہے دیکھیں میرا یہ ذاتی خیال ہے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آپ ووٹ لے کر آتے ہیں اب ان کی developmental کام نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ فیصلہ سازی کر رہے ہیں ان کو constituency کی سمجھی نہیں ہے یعنی وہ فواد صاحب بھی اور یہ بھی انہوں نے جانا ہے نہ محلے میں تو انہوں نے legislative کام بھی کرنا ہے انہوں نے developmental کام بھی کرنا ہے لیکن ان لوگوں کو نہیں کسی طریقے سے تو کرنا ہے ان لوگوں کی problems تو solve کرنی ہے ان لوگوں کو کوئی relief نہیں مل رہا کیونکہ جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں allocation کا ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ان پر کوئی vote کا بوجھ نہیں ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کیسے ان کو پتا ہے یہ جاتے ہیں آگے سے stone wall ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فواد نے پھر وہ بات کی دیکھیں بات یہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں development کے حوالے سے تو یقیناً جو ہے وہ جو گلی محلوں کی developmental کا system ہے انہوں نے شروع میں بات کی تھی اس پہ بات نہیں ہوئی وہ local body system ہے وہ ہے نہیں وہ بند کر دیا ہے نہیں اس کے بات کا بندیاں ہو رہی ہیں انتخابات ہو جائیں گے سر دو سال تو ہو رہے ہیں انہوں نے پی چار سال میں نہیں کرائے تھے وہ ہو جائیں گے دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں دونوں طرف سے ہی نہ ہو نہ collection کروائیں دیکھیں بات کی کام ہے صوبوں کا صوبوں نے بھی کام کرنا ہے اس کے اندر provincial finance commission وزیراعظم لے کر آ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے تمام صوبوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا اپنا جو ہے جو جو زلوں کا ان کی عبادی کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے محرومیوں کے لحاظ سے وہ آپ دیں وہ انہوں نے نہیں کیا یہ چیک نام ہے ایک ایک آخری بات ناظرین گفتوں کو آپ اس نے اجازت دیجئے اللہ